دوستو چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چنچور صاحب اپنی سابگوہی اور تلخ مزاجی کے لیے جانے چاہتے ہیں جو بات ہوتی ہے سچائی سے سیدھے بول دیتے ہیں اچھے لگے بری لگے اور ایسے ہی کچھ ان کا ایک بار پھر سے موڈ سپریم کورٹ آف انڈیا میں دیکھنے کو ملا جب انہوں نے ایک وکیل کو بری طریقے سے جھاڑا لگا دی اب معاملہ کیا ہے وہ کھول کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسے باریکی سے آخر تک سنیے گا نمسکرہ میرے نام عادل خان آزاد ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن سواغت خیر مخدم آداب آپ سب کو کلید ہے اچھے سے منائیے گا لیکن فلال اب جو ہے یہ نیوز ٹوئنٹی فور نے لکھا ہے ہم وکیلوں کو کمائی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہ ڈی وائی چنچور صاحب نے کہا کہ ہم وکیلوں کو کمائی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں اس سی میں سنوائی کے دوران یعنی سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سی جی آئی چیف جسس اف انڈیا ڈی وائی چنچور نے یہ ساری بات کہے اب اس میں اور کیا کیا کہا ہے نیوز ٹوئنٹی فور نے چھاپا کہ ہم جانتے ہیں کہ کون عدالت میں پیش ہوا اور کون نہیں کوئی عدالت میں آیا ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد ہم نہیں کریں گے ایک وکیل نے اصل میں سنوائی کے دوران ایک ورشت وکیل کا نام معاملے میں شامل کرنے پر ایک بات کہی تو اس پر سی جی آئی بھڑک گئے یعنی کہ ایک معاملہ چند رہا ہے اس میں ایک اور سینئر وکیل کو شامل کرنے کی ایک بات کہی تھی جو وکیل پہلے سے اس کیس پہ تھے انہوں نے تو مکہ نیا ادھیش بھارت کے مکہ نیا ادھیش بھڑک گیا انہوں نے اسی لیے کہا کہ ہم کمائی کروانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں بھئی ایکسٹرا وکیل جڑیں گے تو ایکسٹرا کمائی ہوگی موکیل اور پیسے دے گا ایک وکیل کو دے رہا تھا دو کو دے گا خیر آئی وی سی ٹوئنٹی فور نے بھی لکھا کہ ہم وکیلوں کی کمائی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے سپریم کورٹ میں سنبائی کے دوران سی جی آئی ڈی وائے چنچور لکھا کہ ہم جانتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا چلی اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں ہوا کس معاملے میں اسے ہندوستان اخوان نے آرٹکل بنایا ہے اپنا اور اس کو ہیڈ لائن دی اب آپ اس کو فل فریم دیکھئے کہ ہم وکیلوں کی کمائی کرانے نہیں بیٹھے کیوں عدالت میں بھڑک گئے چیف جسٹس آف انڈیا اور جو ہے اس میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دی وائے چنچور اپنی صاف گوئی سخت تیور اس سب کے لیے جانے جاتے ہیں شکروار کو بھی ایک معاملے وہی بات آگئی جو ہم نے شروعات میں کہی تھی شکروار کو بھی یعنی آج ایک معاملے کی سنبائی کے دوران ان کا سخت رخ دیکھنے کو ملا ایک وکیل کی طرف سے ورشت وکیل کا نام کیس میں شامل کرنے کی مانگ پر وہ بھڑک گئے چیف جسٹس نے صاف کہہ دیا کہ ہم یہاں وکیلوں کی کمائی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں لائیو لوگ یعنی جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی خبر چھابتی ہے ویب سائٹ اس لائیو لوگ کی ایک ریپورٹ کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کون عدالت میں پیش ہوا اور کون نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کون کورٹ میں پیش ہوا کون نہیں اگر کوئی عدالت میں آیا ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے اس کے آگے جو کہا اس سے پہلے ہے گیارہ اپریل کو ایک کیس کی سنوائی کے دوران چیف جسٹس نے ایک وکیل کو پھٹکار لگائی تھی یاد ہے آپ کو چیف جسٹس کے اگوائی والی بیش نے کیس کی سنوائی سترہ اپریل کے لیے جو ہے نردارد کی تھی تاریخ تیہ کر دی تو اس پر جو ہے وہ وکیل جو تھے اس معاملے کے وہ بولنے لگے کہ مائلورڈ آپ جو ہیں سترہ تاریخ کی جگہ اگر ہم کسی اور عدالت میں مطلب عدالت دوسرا سپریم کورٹ میں کئی کوٹ ہوتی ہیں ججز کی کسی اور جج کی عدالت میں ہم جائیں اور سترہ سے پہلے تاریخ لگوالیں تب اس بات سے بلکل پوری تاریخ اسے غصے میں تمتما گئے چیف جسٹس آف انڈیا تو اس پر چیف جسٹس نے بھڑکتے ہوئے کہا تھا کہ میری اتھارٹی کو چیلنج مت کریے میری اتھارٹی کو چیلنج مت کریے انہوں نے تب وہ کہا تھا کہ میری اتھارٹی کو چیلنج مت کرو ہم آپ کو سترہ اپریل کی تاریخ دے رہے ہیں اس پر سترہ کو ہی بات ہوگی اسے جلدی تاریخ کیلئے کہیں اور منشن نہ کریں ان کی اس پھٹکات پر وکیل نے کہا تھا کہ مجھے ماف کریں چیف جسٹس بولے مجھے میں ماف کریں لیکن مجھے بھی شما کریں سترہ اپریل کا مطلب سترہ اپریل یہ میری اتھارٹی کے ساتھ کھلوڑا نہ کریں جو میرا اپنا ایک دائرہ ہے اس میں آپ دخل نہ دیں یعنی سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج ہمیشہ ایک الگ ہی مزاج میں دیکھتے ہیں وہ ایسا نہیں خوشحامت درامت کریں نا اور اس کی ضرورت نہیں اسی لیے سرکاروں کے لیے خوش رائج نتک دلوں کے لیے بھی بڑی مشکل کا سبب ثابت ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور بلکس بانوں معاملے میں دیکھا نہیں ہے ہم نے آپ نے فائل طلب کر لی گجرات کے بھاجپا سرکار سے بھائی بتاؤ بلکس کے تم نے گناہگاروں کو کس بیہاب پر رہا کیا اور جو کیا ہے اس کے کاغذہ دکھاؤ ہم تاکہ سمجھ لیں کہ صحیح کیا ہے غلط تو چیف جسٹس آف انڈیا جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے نیا ادھیش ہمیں اور چاہیے ان کا ایکسٹینشن اگر ہو سکتا ہے تو ایسے چیف جسٹس جب آگے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگتانتر ابھی ہے اچھے سے چاہے ویسے بھی ہے لیکن لوگتانتر پھل پھول رہا ہے لوگتانتر زندہ ہے زندہ ہونے اس کچھ نہیں ہوتا پھل پھول رہا ہے وہ محسوس ہونا چاہیے اور وہ ڈی بائی چنچور صاحب کو دیکھ کر لگتا ہے جائیں موسیقی